اپنی زبان جماعت سات سبق نمبر اکیس خواجہ قدب الدین بختیار کاح کی معنی الفاظ و معنی سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں کامل پورا بڑا درویش فقیر خدا سے قریب شخص خدا رسید بزر آیت علامت نشانی قرآن پاک کا ایک مکمل جملہ مرید کسی بزرگ کی ہدایت پر چلنے والا اہد کرنے والا عقیدت مند مرشد پیر ہدایت کرنے والا نیک راہ بتانے والا نظرانے نظرانے کی جمع احترام کے ساتھ کسی کو دیا جانے والا توفہ یا رقم معمور مقرر اہلیہ بیوی تانہ تنس کرنا تاک محراب سامان رکھنے کی دیوار میں بنی ہوئی وہ جگہ جس پر چراغ یا چھوٹے موٹے سامان رکھا جاتا ہے عقیدت یقین گہرائی گہرہ دلی لگاؤ غلبہ چھا جانا حفظ کرنا زبانی یاد کرنا مہو ہونا گم ہونا کچھ خبر نہ ہونا بقال بنیاد پرچوج فروش کاکہ روغنی روٹی سرشار بے خود مست فیض فیض فائدہ نفع اب یہاں پہ قطب الدین بختیار کاکی یہ بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں سبق کا خلاصہ ہندوستان میں باہر سے کئی اللہ والے تشریف لائے خواجہ بختیار کاکی بھی ان میں سے ایک ہے خواجہ بختیار کاکی کی چشتی سلسلہ کامل درویش ہے آپ کے والد سید کامل الدین بغداد کے گاؤں عوش کے رہنے والے تھے ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی خود بددین بختیار کاکی صرف دھائی سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا والدہ نے اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کی جب وہ چار سال کے ہوئے تو والدہ نے پڑھنے کے لیے ان کو خواجہ مہین الدین چشتی کے پاس بھیج دیا جب مہین الدین چشتی نے ان کے درس دینا شروع کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ ڈھیر جاؤ قاضی حمید الدین ناگوری آتے ہیں وہی بختیار کو پڑھیں جب بختیار کاکی نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر سنائی تو وہ حیران دے گئے چار سال کا بچہ اس طرح آیت پڑھ سکتا ہے لہذا استاد نے پوچھا تم نے قرآن شریف کس سے پڑھا آپ نے کہا میری والدہ کو آدھا قرآن شریف یاد ہے ان سے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گیا یہ جاننے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ نے انہیں بہت جلد باقی قرآن شریف بھی حفظ کرا دیا جب قدب الدین پاس سال کے ہوئے انہیں محلے کے مکتب میں مولانا ابو حفظ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا تعلیم مکمل ہونے تک بختیار کاکی اپنے گاؤں میں ہی رہے اور جوانی کی عمر میں حق کی تلاش میں گھر سے بہا نہیں انہیں دنوں حضرت مہین الدین چشتی اسفہ تشریف لائے ہوئے تھے آپ نے ان کی خدمت میں حاضری دی اور بختیار کاکی ان کے مرید ہو گئے پھر اپنے مرشد مہین الدین چشتی کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد اپنے مرشد کے ساتھ بغداد میں رہ کر عبادت کی علاوہ عوام کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے لگے بچپن ہی سے آپ بہت نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے آپ قصص سے نماز اور دوسری عبادتوں میں مجغول لیتے اللہ کی سچی محبت آپ کو دنیا اور دنیا کی مارد دولت سے بلکل بے نیاز کر دیا آپ نیاز سادہ زندگی بسر کرتے مختصر خانہ کھاتے جس سے جسم و جان کا رشتہ باقی رہ سکے بادشاہ وقت اور شہر کے لوگ نظرانے وغیرہ کبھی قبول نہیں فرماتے اہل و عیال نہایت تنگیز میں دن گزارتے جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی اہلیہ پڑوس میں رہنے والی وقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلا دی تھی ایک روز وقال کی بیوی نے تانہ دیا کہ اگر تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا اس کی اس بات سے حضرت کو سخت تقلیف پوشی آپ نے اپنی اہلیہ سے آئندہ کسی سے قرض لینے کو منع کر دیا اور کہا اگر ضرورت پیش آئی تو تاک میں سے روٹیا لے لیا کرو اس کے بعد سے ضرورت پڑھنے پر تاک سے گرم گرم روٹیا لے لیا کرتی تھی اسی سبب سے خواجہ قدبدین مختیار کا کی کہلانے لگے تو یہ سبب کا خلاصہ ہے اور اس کے بعد اور تھوڑا سا ہے اس کے اندر کے بادشاہ شمس الدین الدمش کو ان کے بہت عزت کرتے تھے اور ہفتے میں دو چار بار حاضی دیتے ہیں عوام و خواہد سب آپ سے عقیدت رکھتے ہیں آپ کے دربار میں سب کوئی اقصہ مقام حاصل تھا اور سبھی لوگ آپ کی گرویدہ تھے ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری کی وجہ سے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے خواجہ بختیار کاکی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا یہ خبر سنتے ہی پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی حضرت اجمیری کے پاس آئے اور آپ سے ادارش کیے حضرت بختیار کاکی کو اجمیر نہ لے جائے آپ کی وفات بارہ سو سی تیس میں ہوئی آپ کا مزار محرولی دہلی میں ہے جہاں رات دن لوگوں کا حجوم رہتا اور آپ کی بزرگی کا فیض جاری ہے اب اس کے بعد کچھ سوال اور جواب ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے حضرت خواجہ محید الدین بختیار کاکی کا تعلق کس سلسلے سے تھا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ کا تعلق چشتی سلسلے تھا حضرت خواجہ بختیار کاکی کی تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی آپ کی تربیت آپ کی والدہ کی نگرانی میں ہوئی خواجہ حمید الدین ناگوری خواجہ بختیار کی کس بات پر ہیران ہوئے خواجہ حمید الدین ناگوری خواجہ بختیار کی زبان سے قرآن شریف کے آیات سن کر ہیران ہوئے سفر کے دوران ایک بزرگ نے خواجہ بختیار کو کیا نصیت کی کہ دنیا کی چیزوں کی خواہش نا کر مال و دولت جمع نہ کر جو کچھ ملے اسے خدا کی رہا میں خرچ کر دینا اور اللہ کی عبادت کے دوسرے فضول خاموں میں نا گوانا پاچھوے سوال حضرت خضر علیہ السلام نے مولانا ابو افواز کو کیا تعاقیت فرمائی حضرت خضر نے مولانا ابو افواز کو تعاقیت فرمائی کہ پوری توجہ سے اسے پڑھائی کیونکہ اس نے بڑے بڑے کام لینے چھٹا ہے حضرت خواجہ مہیندین مختیار کو کعاکی کیوں کہا جاتا ہے ایک بار آپ نے اہلیا سے کہا اگر ضرورت پیش آئے تو تاک سے کعاک یعنی روٹیا لے لیا کر اور اس کے بعد سے ضرورت پڑھنے پر وہ تاک سے گرم گرم روٹیا لے لیا کرتی تھی اس سب خواجہ مختیار کاکی کہلانے لگے ساتھ بھائی خواجہ مختیار کاکی بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے خواجہ مختیار کاکی بادشاہ decisions خواجہ مہیندین کے ساتھ اجمیر کیوں نہیں کہے پورے شہر کے لوگ بادشاہ پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ خواجہ اجمیر سے گزارش کی کہ حضرت خواجہ اجمیر نہ لے جائے لوگ کی حالت دیکھ کر خواجہ اختیار کاکی کو اجمیر نہیں گئے اختیار کاکی کا مزار دہلی میں کہا ہے اختیار کاکی کا مزار دہلی میں محرولی میں واقع ہے واحد جمع اور الگ الگ کر کے لکھئے خاتون یہ سب ہے تو واحد یہاں پہ لکھ دیئے خاتون مکتب بزرگ خواہش شہر محفظ جمع آیتیں ہدایات عبادتوں نظر آلیں اختیار ایک کامل درویش تھے اختیار کاکی حمد اللہ علیہ کامل درویش تھے اس کے بعد یہاں پہ بنے ہوئے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ صحیح جملے پر صحیح اور غلط جملے پر غلط کا نشان لگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط لگے ہوئے ہیں عملی کام ہے کہ خواجہ اختیار کی زندگی سے متعلق کسی واقعہ کا اپنی زبان ملے تو کوئی واقعہ میں نے آپ کو ایسے بتا دیا اس میں کلاسے میں آپ یہاں سے بھی دیکھ کے مدد لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی خواجہ اختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ہس لفظائی کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ